اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانہ سیف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو جمہوریت سیاست اور عوام آج ہم موجود ہیں زمان پار کے جو راستہ ہے مین گیٹ وہاں پہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی عام درفت جو ہے وہ جاری ہے اور لوگ جو کارکنان ہیں عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ بات کرتے ہیں آپ یہ راستہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کافی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ جو ہمارے پاس کنال بینک روڈ ہے یہاں پہ رش بہت زیادہ ہے لوگ جو گزر رہے ہیں جو عام عوام ہیں ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے یہاں پہ ان لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے ملتے ہیں اگر آپ یہ میرے پیچھے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ اور بھی بہت سارے جو لوگ موجود ہیں جو کہ جنہوں نے یہ پانی وغیرہ رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ کال ڈرنگ رکھی ہوئی ہے تو عمران خان کے یہاں پہ زمان پارک میں قیام کرنے سے ان کی دکان گائیں جو ہیں وہ بھی اچھی خاصی جو ہیں وہ چل رہے ہیں کافی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان کی خریداری جو ہے وہ بھی ہو رہی ہے اور یہ لمبے عرصے سے چل رہی ہے جب سے عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا تاکہ عمران خان یہاں پہ قیام پذیر تھے اور اس وجہ سے یہاں پہ ایک جشن کا سماہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو لوگ موجود ہیں ان سے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ یہاں پہ جو آئے ہوئے ہیں ان کا یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے کیا یہ عمران خان کی فیور میں آئے ہوئے ہیں اور موجودہ جو حکومت ہے اس کے خلاف آئے ہوئے ہیں یا یہ لوگ ویسے یہاں پہ جس طرح عام لوگ آئے ہوئے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے یا ایک پکنک بنانے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیا نام ہے جی آپ کا میرے نام قادر خان سلمان خیل ہے میں پنڈی بٹیاں سے پیپری کسٹر سے سابقا ٹکٹ اولڈر ہوں دوہزار اٹھانہ میں میں نے طریقہ لبیک کو چھوڑ کر پی ٹی آئی کو جوہین کیا تھا میں امر بالمرجوب فیجن سے سے لے کر پوری ہماری ٹیم جوہین ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں جاتی ہے اور لونگ مارش میں ہم دہور لیبرٹری سے چلے تھے جب خان صاحب پر قاتلانہ عملہ ہوا ات کے بعد خان صاحب یہاں شفٹ ہوئے اور یہاں ہم تیہ در تیہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ہم یہاں تقریباً دس دن سے ہمارا قیام یہاں ہے اور ہم نے جناب یہ پغام دینا ہے اپنے جناب طاقت اور حلقوں کے اور چیف چچر صاحب سے میں خاص کر کے ریکوشٹ کرتا ہوں چیف چچر صاحب آپ کی ذیمہ داری ہے آپ پذرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نوال انصاف دیں اور ہم یہ بھی ریکوشٹ آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کیوں کہ انہوں نے جس طرح ان سے بات کی بات آئے ہوئے ہیں اور یہ طاقتور مقتدار حلقے ان سے مطالبہ کر رہے ہیں اور چیف جسٹس پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں اس ملک میں ان کا مقصد الیکشن کروانے کا ہے لیکن الیکشن کروانا ملک میں وہ چیف جسٹس کی نا ذمہ داری ہے آئینی لحاظ اور نا آئینی لحاظ سے مقتدار حلقے جیسے آپ لوگ عرف عام ایسٹیبلشمنٹ کا نام دیتے ہیں نا ان کی ذمہ داری ہے ان کی بات ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ عمران خان نے وقت سے پہلے کے پی اور پجاب اسمبلی تعلیل کر دی کیا اس تعلیل کی ہوئی اسمبلی کا عمران خان کو نقصان ہوئے یا فائدہ ہوئے اس کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں بہت فائدہ ہوئے عمران خان صاحب نے جب کہا تھا کہ میں دونوں اسمبلی تعلیل کر دوں گا پہلے یہ گولے کہتے تھے کہ اسمبلی تعلیل کر دیں لیکن یہ ہے کہ عمران خان نے اسمبلی تعلیل کرنے کے بعد بزاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو سیکیورٹی تھریکٹس بھی ہیں اس کے علاوہ ان کا سیکیورٹی کا بھی ایشو ہو گیا موجودہ حکومت جو پنجاب میں انٹرم گورنمنٹ ہے اس نے سیکیورٹی بھی واپس لے لی ہوئی ہے اس کے علاوہ الیکشن کمپین میں بھی عمران خان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا عمران خان کے جو دوسرے ساتھی ہیں ان کی گرفتاری بھی ہو رہی ہے تو عمران خان کو چاہیے نہیں تھا کہ وہ اسمبلی جو ہے ٹائم پہ تعلیل کرتے جب جرنل الیکشن جو ایک ساتھ ہوئے پاکستان کو بچانے کے لیے ویڈا لیے تاکہ اسمبلی کو تعلیل کیا جاتا لیکن الیکشن تو نہیں ہو رہے نا موجودہ حکومت الیکشن کروانے میں تیار نہیں ہے موجودہ حکومت کا مطالبہ یہ ہے اور ان کا یہ ارادہ یہ ہے کہ اکتوبر میں ہی الیکشن کروائے گا انشاءاللہ کیر ٹیکر جو حکومت آئی ہے انشاءاللہ ہم الیکشن کروائیں گے اگر یہ الیکشن نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ارٹیکل چھین کا پر لگا گئیں گے اور پاکستان کی غیرت مندبام ہم ان پر ارٹیکل چھین لگا گئیں گے اب جناب یہ نہیں ہم نے دیکھنا کہ جناب تین مینے میں انہوں نے الیکشن نہیں کرانا الیکشن کمیشن کے طرف ہم نے جانا جی بہت شکریہ یہ ہمارے ساتھ شخص موجود تھے یہ تحریک انصاف کے ایم پی اے کی امید ہوا رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اور بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور اندر چلتے ہیں ہم لوگ اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ اور بہت سارے لوگ جو ہیں جن کے جذبات کیا ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں عوام کے بارے میں یا موسیقی